خدا ہم جس سمسی کے عظیم نامے آپ سب کو بہت بہت سلام آج ایڈوکیشنل سرمن ہے ٹیچنگ ہے جو ٹاپک ہے وہ ہے فائیو فورڈ منسٹلی جس کے لئے حوالہ ہم بڑھیں گے افیشنس چپٹر فور ورس الیون ڈوام افسیوں کی خطاب چوتھ حباب اور اس کی کیارویں اور بھارویں آئے تھے اور اس نے بعض کو رسول اور بعض کو نبی اور بعض کو مبشر اور بعض کو چروہا اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی بائے now these are the gifts Christ gave to the church the apostles the prophet the evangelist and the pastor and teacher their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church the body of Christ دعا کریں دوست قدامن تیرا شکر کا دے جبکہ آج تُو نے پھر ہمیں وزٹ کیا ہے تیری حضوری میں آئے ہیں اس کلام کو سمجھنے سمجھانے کی تنفیق دینا تاکہ جیسے آج ہمیں تیرے کلام میں سے پڑا ہے تاکہ خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی بائے ہم تیرے لوگوں کو ایسے لیڈر تیار کریں اقویت کریں تاکہ تیری نجات کے کام کو دنیا کے کونے کونے تک لے کر جا سکے سب کشمان کے تیرے مقدس علیہ السلام سے آمین آمین دنگیو سو پائیو پولڈ منسٹری میری درخواست ہے اگر آپ پاسٹر ہیں آپ پوسل ہیں آپ رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں آپ ٹیچر کہتے ہیں یہ چھوٹ تاسا ایڈوکیشنل سرمن ہے اس کو ضرور سنیے گا آپ کی یہ ہلپ کرے گا آپ کو فائنڈ کرنے کے لیے کہ ایکشلی خدا نے آپ کو کونسا دوڑا دیا ہے گفت جو گفت آف سپیرٹ ہے یہ سب کو مل سکتے ہیں بات گفت آف جیسس یہ جس سن سین جانے سے پہلے گفت دیا ہے گفت آف جیسس پیپل آر بورن بیت یہ پیدا بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ والے گفت ملتے ہیں اور اسی کو کالنگ کہتے ہیں کئی بار کوئی پاسٹر جس کو بولتے ہیں کہ آپ کی کالنگ نہیں لگتی خدا نے ان کو تھوڑی بہت سمجھ دی ہے لیکن فرنٹ لائن پہ لڑنے کے لیے اگر خدا بور آپ اس طرح نہیں ہوئے کہ اس کے انتظام میں تو گفت آف سپیرٹ کیا ہیں گفت آف سپیرٹ حکمت کا کلام علمیت کا کلام ایمان غرصص میں شفا دینے کی توفیق یہ گفت ہے خدا کی طرف سے لیکن یہ جو پانچ پائی پول منسٹری ہیں اس میں آپ نہیں آتے اگر حکمت کا کلام علمیت کا کلام ایمان مجھ سے نبوت روحوں کا امتیاز آگے سنی جگہ ترہ ترہ کی زبان یہ گفت خدا کی طرف سے ملتا ہے ٹھلو کر اینا تسی یقین نہیں رکھ دیں تنا رکھ اس مین آپ اس پہ یقین نہیں رکھ جو یہ کہتا ہے ترہ ترہ کی زمانے یہ گفت ہے اور گفت وہی اپریئر کر سکتا ہے جس کے پاس ہے اور اس کا ہرگز مندرب نہیں کہ جو غیر زبان نہیں بولتا وہ بادشاہت میں نہیں جائے گا وہ بھی اگر یسو مسی پر ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو وہ بھی جائیں گے لیکن غیر زبان گفت ہے ترہ ترہ کی زبان زبانوں کا ترجمہ اور جس کو جو چاہتا ہے بانٹا ہے جس کو جو چاہتا ہے بانٹا ہے اور اس نے باز کو رسول اور باز کو نبی مبشر چروہ اور استاد بنا کر دے دیا چرچ باڈی کیا ہے چرچ باڈی is unity and adversity of the چرچ اکٹھے کام کرنا علیدہ علیدہ گفت ہونے کے باب چرچ باڈی جیسے ہمارے جسم ہے آنکھوں کا کام فرق ہے ہاتھ فرق ہے پاؤں فرق ہے اسی طرح چرچ باڈی جو ہے وہ diversity of the چرچ جو داغ نہ حسیت چرچ is composed ترتیب of many members each with a different function but all belonging to one body which is a Christ تو فرق فرق کام ہے لیکن جلال اسی کو مر رہ ہے ہوتے ہیں جلال اسی کو دینے کے لئے یہ sound system operator ہے یہ ushers ہیں sound operators pastors ہیں choir ہیں یہ سارے جو کچھ کرتے ہیں اسی body کا حصہ ہے Christ is head of the church and church is his body body needs many parts many gifts اسی لئے یہ سمسی نے جانے سے پہلے یہ جو gift ہے gift five four ministry ہے یہ gift of Christ ہے many talent many skills to function as believers we need to work together to accomplish the mission Jesus gave us پہ پہ ہم الیدہ ہو کر کرنا چاہتے ہیں اگر body کا حصہ ہے تو یہ سب کچھ اکٹھا ہونا چاہیے each of us can contribute that which God has called us to do جیسے 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 طفیق ضروری نہیں کہ ایک pastor ہے تو سارے pastor بنے خدا نے جو جو آپ کو پیشن دیا گفت دیا اس کو استعمال کرے it's equipped the believers bring maturity and growth bring knowledge and understanding of the word of God believers discover their gifting and calling اب یہ believers ہیں ایماندار ہیں کیسے آج چرچ سوچ رہا ہوگا یہ کس طرح کا سرمن ہے یہ سرمن پوری christian word کے لیے اور آپ سب میں سے یہ کیونکہ future میں اس چرچ سے رسول نکلیں نکلیں گے اس چرچ سے نبی نکلنے والے ہیں اس چرچ سے مباشر نکلیں گے چھرواہے آئیں گے استاد بنیں گے کیوں کہ سب کچھ چیند ہو جانے والا ہے that's why God put in my heart اس کو بھی بتایا جائے اس سے پہلے کہ mistakes ہوں پہلا point apostle رسول جو کہتے ہیں میں جرنل knowledge کے لیے یہ بات کہتا ہوں کوئی بھی جو شخص کہتا ہے میں apostle ہوں میں رسول ہوں اس کی کیا responsibility ہے کیا چیز اس میں ہونی چاہیے governor the چرچ اس کا جاب جو ہے اور جو governor ہوتا ہے اس کے under بہت سی سٹینٹ ہوتی ہیں سو اگر آپ کہتے ہیں بھائی جان میں ہی پائی جان آنا تھے میرا ہے میں ہی پاس سلا پر اپنے گھر سے کہیں باہر نہیں نکلے he's not a apostle آپ نے آپ کو ٹائٹل نہ دی جو پاسل کا کام governor the چرچ ہے اور اس کے میننگ ہے گریک ورڈ اپوسٹالوس اے پی او ایس تی او ایل او ایس جس کا معنی ہے one who is sent off میسنجر اگر آپ میسنجر ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنی جگہ کمفر زون کو چھوڑ کر کہیں اور جانا ہے یہ اپاسل ہے امبیسیڈر ہمارے یہاں امریکہ میں پاکستانی امبیسیڈر ہے ہے پاکستانی لیکن وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر امریکہ میں آیا ہے اس کو پاسل کہتے ہیں جو اپنی جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ پر جاتا ہے اس کا جواب کیا ہے extends churches into neglected regions and community وہ area جہو neglect ہو رہے ہیں اور وہ community جہاں پہ christ کو preach نہیں کیا جارہا وہاں پہ جا کر church building بنانا نہ کہ جہاں church کھلے ہوئے ہیں وہاں پہ church open کرنا یہ apostle کا کام نہیں ہے that's wrong openly wrong جو church بنانا ہے جہاں neglected area جو apostle کے معنی ہے میں اس کو preach کر رہا ہوں apostle کا کام جا کے آپ برانچ کھولنیاں وہاں پہ church بنانا ہے require vision وین ہونا چاہیے کہ میں چرچز کھولنے ساری دنیا میں کھولنے mission courage جگرہ دل بھی ہونے کہ میں جا کر جو ڈرپوک انسان ہے وہ اپنے آپ کو پاسل نہ کہے چونکہ اس میں لم نہیں ہے چونکہ آپ کو بہت سے challenges کا سامنا کرنا پڑے گا and endures آپ اپنے comfort zone کو چھوڑ کر وہاں رہ بھی سکے یہ نہیں کہ روز میں اممہ کو لی جانے ہے اپاسل والا اممہ کو نہیں جا سکتا اگر آپ نے اپنے آپ کو اپاسل کا ہے then leave your comfort zone according to the word according to the dictionary according to the خدا کے کلام کے مطابق skills کیا ہونے چاہئے include team formation team تشکیل کر سکتا ہو اتنے لوگ یہ کریں گے ان لوگ کا کام یہ ہے یہ ہے رسول کا کام evangelism گروپ تیار کریں لوگوں کو باہر بیجنے کے لیے خدا ان کی منع دی کرنے کے لیے یسو کا نام بتانے کے لیے چرچ پلینٹنگ یہ apostle کا کام ہے and leader formation leader تیار کرنا یہ apostle جو ہے وہ کرتا ہے initiate outreach spiritual warfare بدروان نامی لڑنا نواندہ ہو اگر آپ ڈرتے ہیں بدروان سے don't tell other people you are apostle آپ کی جڑک سے کیونکہ آپ کو خود اپنے ساتھ لڑائی کرنی ہے fight against evil forces demons warfare جو اپنے آپ کو apostle کہتا ہے mobilized and empower workers لوگوں کو کیا ability ہے اس کے مطابق لوگوں کو point کر سکتا ہو کہ یہ یہ کام ٹھیک کرتا اس کو یہ سیٹ کر دیتے ہیں یہ کام کرے وہ کرے یہ plans and phases ہر صورتحال میں اس کو پتا ہونا چاہیے goal کیا ہے apostle کا new disciple نئے شگرد بنانا new churches نئے church کھولنا new leaders نئے leader تیار کرنا and new apostle اسی apostle میں سے اور بھی apostle نکلیں ایک ہی apostle پیدا ہو کر سورا دنیا میں کام کر کے مر جائے that's not a good apostle جو strong apostle ہے آگے سے ٹیم تیار کریں اس کے چلے جانے سے اور کرسچن تھی کا کام زور سے ہو پہلا کرنی پہلا باپ پہلی آدم پہلوز کی طرف سے جو خدا کی مرضی سے یس مسیح کا رسول ہونے کے لئے بلایا گیا نمبر ون میں نے کہا جو gifts of the spirit ہیں کسی کو بھی مل سکتے ہیں جو خدا ان کی حضوری میں بیٹھا ہے اس سے مانگتا ہے لیکن gift of Christ جو five fold ministry ہے یہ آدمی سے پیدا ہوتا ہے جو پیدا ہوا ہے وہ کسی بھی حالات میں سے جل کر دوبارہ پھر سامنے آجائے گا کیونکہ وہ پیدا اس کام کے لئے خدا اس کو لے آئے گا لیکن جو پیدا نہیں ہوا وہ سٹرگل کرے گا مرکز سولہ پندرہ میں لکھا اور اس نے ان سے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منا دی کرو رسولوں سے پاسل سے ان کو سب کو کہا گیا ہے اور جیسس سیڈ گو انٹو آل دا ورڈ اور پریچ تا گوڈ نیوز ٹو ایوری ون یہ کام ہے پاسل کا اور جیسے پلوس رسول رسولوں کے ساتھ اور اس کے بعد سارے کتنے خطوط ہیں ان کے ان کے بارے کیا لکھا ہے ایمال چپٹر نائن ایکس نائن تھری این سکس لکھا ہے جب وہ سفر کرتے دمشق کے نزلی پہنچا تو ایسا ہوا کہ یک یک زمان سے ایک نور اس کے گردہ گردہ چمکا اور وہ زمین سے دوسر داتا ہے مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا دیکھیں جو بلایا گیا ہے جس کی بلاہت ہے اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا اس کو خود اٹھا کر سامنے لائے گا اور یہاں اس کا ہننیہ آگے سے کیا کہتا ہے اور یہاں اس کو سردار کہنوں کی طرف باندھ لے مگر خدا نے اسے کہا کہ تو جا کیونکہ آگے غور سے سنی اس بات کو مگر خدا نے اسے کہا کہ تو جا کیونکہ یہ قوموں بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے پھر کچھ کھا کر طاقت پائی اور کئی دن ان بلوس رسول چونکہ ہم سب کی بات نہیں کریں گے ایک ایک شخص کو آج میں کریں گے اس کے بارے کیا لکھائے کیونکہ یہ قوموں قوموں کو آپ کب پریز کریں گے جب آپ باہر نکلے گے بادشاہوں کینگڈمز فرق ہیں فرق فرق ملک ہیں اور بنی اسرائیل لوگ کل پر میرا نام ظاہر کرنے پر میرا چونہ ہوا وسیلہ ہے اور کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا پہلی بات جو ہم یہ سیکھتے ہیں جو اپوسل اپنے آپ کو کہتا ہے یا نام چینج کریں کلام کے مطابق اس کا کام ہے چرچز کو پلانٹ کرنا کئی آپ پاسٹر دیکھتے ہیں گورے ان کا کام یہ کہ میں چرچ پلانٹ کرتا چرچ کو پلانٹ کرنا ہے اور دوسری بات یہ پیدا اس لیے ہوا ہے یہ جو پلوسر سول ہے یہ تو کلیسیا کا ستانے والا ہے یہ تو عورتوں اور مردوں کو عبادت خانوں میں سے نقال کا گسیڑتا ہے مارتا ہے اور اس کو ان لوگوں کو مار یہ ستاتا ہے ان کو پرسیکیوٹ کرتا ہے لیکن میرے سیزو کیا ہے کیونکہ یہ چنا ہوا ہے کہ پون میں دس گفت خدا نے اس راستے میں ایک ایسا نور چمکا ہے جس کے ساتھ یہ پلوس رسول جو ہیں یہ گر جاتے ہیں آنکھوں پہ چھل کے آجاتے ہیں اور ہننیہ کو تیار کیا کہ وہ اس بات کو جانتا ہے اس نے کہا اے خدا آمد تو کون ہے تو میری کلیسیا کو کیون ستتا ہے ضروری نہیں کہ جو چنہ ہوا ہے وہ پیدا ہوتا ہی خدا آمد کی خدمت کرے گا اس کے وہ ہو سکتا ہے بہت سے ٹرائل میں سے بہت سے ایسی سزاؤں سے ہوا سے لڑنا پڑے گا لوگوں سے حالات سے لڑنا پڑے گا اس کے بعد اس کو چنہ ہوا ہے پھرائی ہوا وقت ہے پالوس رسول کے لیے یہ جو وقت آیا ہے اور کہا ہننیہ کو نہیں تجھا ہننیہ ڈرتا ہے وہ ایلڈر تھا اس نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کیونکہ اس کو تھارٹ ہی ملی ہے اور پالوس رسول مشہور ہے کہ یہ لوگوں کو مارتا ہے یہ کلیر سیا کو ستاتا ہے اس نے کہا نہیں اب اس کا ذہن میں نے چینج کر دیا کہ دلوں اور خیالوں کو چینج کرنے والا وہی خدا ہے وہی مارنے والا کرسٹن کو گلے لگانا شروع کر دیا یہی ستانے والا ان کا ہمدرد بن گیا یہی ان کو چیننے والا دینے والا بن گیا یہی جو نفرت کرنے والا محبت میں بدل گیا کیونکہ خدا نے اس کو ماں کے پیٹ میں اسے چنہ ہوا تھا اس لئے اس کا نام پلوس رسول کہا گیا اگر میں اور آپ آج اپنے آپ کو پس کرتے ہیں اپنے آپ کو رسول کرتے ہیں تو میرے عزیز اور پیدا آئی سے ہی چنے گئے ہیں اس لئے ایک وقت ہے جب خدا آپ کو لے آئے گا یا آپ نے آگے اس سسٹم کو لے کر چلنا ہے لیکن آپ کا جو کام ہے جو رسول سمیرٹی ہے اس کو میں نے اور آپ نے جو اپنے آپ کو رسول کرتے ہیں سمیدار اسے کرنا ہے زور دار تھالی آس گفز آف دس بین اور یہ بندہ یافس عرب کوس سور پیدمس ایمفلس اپلونیا تھلسنی کے مارٹا پرگا پستیا انتاکیا افز دنیا اخیا خیز زیتس فنیکے کپرس کیسریا کلدیا فیروگیا کرنثس کرنثس میں یہ ڈیڑھ سال رہا ہے اب پاسل ڈیڑھ سال وہاں پہ رہا ہے گندوس فینیکس بیریہ اربوگس تخکس اپس نہ ہیتنے ملکن جگہ پہ جا جاؤ گئے اس نے ہر چیز کی قربانی کی ہے پاسل وہ ہے جو لکھا ہے کہ جاؤ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منا دی کرو اور جو پاسل ہے اوپا برت اداعنے پہلے سے اس شخص کو چھنا ہوا ہے جن کی کالنگ ہے ان کی کالنگ ہے اس لئے ان کو کسی کسند بھی کوئی پریشن نہیں نہیں ہے دوسرا پرافٹ جس کو نبی کہتے ہیں اس کا کیا کام ہے گائیڈ تجھت گائیڈ کرنا رہنمائی کرنا گریپڑھ ہے پرو فیڈس بی آر او بی ایج ایڈی ایس جس کے معنی ہے فور ڈیلر آنے والی باتوں کو پہلے بتا دینا اس کو نبی کہتے ہیں پرسنو سپیک بائی دیوائن انسپیریشن اور گھڈ سپیشلی اپوٹ فیچر ایوینت پرافٹ پرافٹ اس آلسو ایس پوکس پرسن فار گھڈ یہ جو نبی ہے خدا اسے بتا جائے انسائٹ ہو سکتی ہے اور اگر آپ کو انسائٹ ہوئی ہے تو آپ وہاں کے وہاں اسے تک ہیں کیا پرافٹ سیاں غلط کرنا شروع ہو گیا کیا کچھ غلط ہیں کچھ صحیح ہیں ایک بند اس سے بات ہو کرنے اگر سو پرافٹ کی دیئے بچھو ستر سیب نے اتنی غلط میں ہوئی اندھے کی ہویا ہے تو اگر خدا نے پرافٹ آپ کو بنایا پھر میرے بھائی میری بہن کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں ہیں جو بلانک بنی رہی ہیں ان کو کلیر کرو آپ کلیر کٹ پرافٹ کریں گے چاوین کا کیا ہے جو نبی اور عموس سیمن میں لکھا ہے یقیناً خدا خدا کچھ نہیں کرتا جب تا کہ اپنا بید اپنے خدمت گزار نبیوں سے پہلے پر پہلے عاشقارہ نہ کریں نبیوں پر ظاہر کرتا ہے اگر آپ نبی ہیں خدا مدف سے بات کرے گا جوب ان کا کیا ہے سٹن تھ نیو بلیورز جو نئے نیچ ہیں جو ان کو سلند کرنا ان کو ایڈوکیٹ کرنا جو پرافٹ اپنے آپ کو کہتے ہیں ان دیر فید اور اوپیٹی انس راکوائرمنٹ انزائٹ کہ خدا مند نے کئی بار ہے کچھ ایسے خدا مند بتا رہا ہے شور آپ بتا رہا ہے فوڑا ہے ٹھیک کہ کناکہ اندھی رہا ہے لائف میں وہ بلاغ تو یہ گا خدا مند آپ کو نبی بنایا ہے اب اس کام پہ خود آپ نے اپنے کاموں سے اپنی باتوں سے سٹاپ کیا ہوا ہے ریولیشن خدا کا ریولیشن کلام آتا ہے ان پر ان کمپیشن سکلز کیا ہے ان کے جو نبی ہے پریئر ان کا پیشن جو ہے دعا میں جو نبی ہے وہ پریئر والی لائف ہے اس کی hearing from God وہ دعا سے سنتا ہے word of knowledge ہے ان کے پاس اور Bible knowledge یہ پانچوں منسلی کے لیے Bible knowledge ہونا ضروری ہے چاہے آپ رسول ہیں چاہے نبی چاہے مبشر چاہے چرواہے چاہے استاد یہ 5-4 منسلی کے لیے Bible کا knowledge ہونا ضروری ہے اگر آپ کو Bible کا کچھ پتہ نہیں چپ کر رام سے نیچے بیٹھ کر سیکھیں دوسروں دوسروں سے دوسروں سے سبی 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 ترقی کرنا یہ جو نبی ہے یہ جہاں بھی جاتا ہے جو بھی چرچ ہوتا ہے فلاک ہوتا ہے لوگ ہوتا ہے ان کو انکرچ کرتا ہے طاقت ان کو دیتا ہے تسلیح دیتا ہے کمفرٹ دیتا ہے ایڈیفائی نیو بلیورز روحانی اصلاہ کرتا ہے خدا مجھے بتا رہا ہے یہ بات ہے لیکن اس کو چیج کرنا ہمیں کتنی بار ہم پہ پرافیسیز ہوئی ہیں انہوں نے کہا ہے خدا مجھے بتا رہا ہے لیکن اسی چھے چون جو جو نہیں وہ چارے پرافیسی کر کے چلے جاتے ہیں and the good thing is about our چرچ ہمارے پاس یہ پانچوں منیسٹری کے لوگ ہمیں وزٹ کرتے ہیں سوڑ دار تعلیہ اس بات کے لئے آپ مبارک لوگ ہیں جن میں یہ پانچوں فائی پولڈ منیسٹری والے لوگ وزٹ کرتے ہیں آتے ہیں to edify new believers روحانی صلاہ کرتے ہیں to remain faithful to christ and one to another ان کا گول کیا ہوتا ہے جو نبی hear from god یہ دوسرسی نہیں سنے انہوں نے سنے تو خدا آپ کے ساتھ کیا ہے خدا نے کہا ہے تو وہ بھولنا ہے make faithful disciple warn of coming teachers آنے والی جو خدا آنے والی ہیں مسیم کے آنے والی ہیں یہ جو نبی ہیں پہلے بتوا دیتے ہیں کہ یہ بات ہونے والی ہیں predictions کرتے ہیں prophets dreams visions ویس فرام گار میں تو پیٹ اپ اینڈ سٹرن تھن بچ پہلا کرنسی اور چود ہمباب پہ بیس ریعت ملکہ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے جو نبی کہتے ہے میں نبی ہوں جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں ہے ایسا نہیں کہ ایک نبی آیا ہے سنا کر چلا گیا اس کی کوشش ہو گی چرچ سٹران کو کتنے ہمارے چرچ میں آکر پرافیسی کر گئی ہے اگلے سال اور پڑھے گا اگلے سال اور پڑھے گا اور ہر جو پرافیسی کر گیا ہے خدا نے ان کی آواز کو سنا ہے ان کمفرٹ ان کو تسلی دیتا ہے نصیت کر تا ہے جن کی بڑی کتابیں ہیں ان کو میجر پرافیٹ اور جن کی چھوٹی کتابیں ہیں ان کو مائنر پرافیٹ جاتے میجر پرافیٹ میں یہ سایا جرمیا اس کی دانیل ہے اور جن کی چھوٹی کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی کتابیں صحیح ہیں اور وہ مائنر پرافیٹ کرتے ہیں یہ جو میجر پرافیٹ ہے ان میں جیسے یہ سایا چھے با اس نے کہا کیا میری ہونٹ نہ پاک ہے اور میں نچس لب لوگوں میں رہتا ہوں اور پھر کیا کیا خدا نے اور ایک فرشتہ کو سلکا وہ کوئلہ مذہبہ پر سے اٹھایا اور اس کے مو پر رکھا اور کہا تیری بدکرداری دور ہوئی اور تیری گناہ کا گفارہ ہو گیا نبی منی سے پہلے وہ انقرار کرتا ہے کہ میں گناہ دار ہوں خلا میں لکھا ہے کوئی ایسا شخص دنیا میں پیدا نہیں ہوا سوائے کرائشت کے جو گناہ نہ کرتا ہوں تو یہ پرافٹ یہ سایہ اس کی جب بکال ہوئی اس نے کہا میرے اونٹ نباک ہیں میں ان لوگوں میں ایک بات بستا ہوں جن کے نجس اونٹ ہیں دنگا کوئی بات نہیں وہ گیا ہے دیکھتا ہے کہ مذہبہ میں سے ایک فرشتہ ہوتا ہے کوئلہ لے کر اس کے موں کو کلین کر دیکھتا لیکن چونکہ دور بلایا گیا ہے اس لیے یہ کام نہیں کرنا ہے اسے طرح یسائیہ یسائیہ کے بارے میں اور تیسرا یرمیہ پہلا باب مانچو ہے اس سے پیشتر کہ میں نے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا اور کیجئے جو نبی ہے یہ بھی خدا نے ماں کے بیٹ میں سے چھلے ہوئے ہیں جو رسول ہیں ماں کے بیٹ میں سے چھلے ہوئے ہیں جو زبردستی بننا چاہتے ہیں وہ فیل رسول اور فیل نبی اور کیا ہوا اس تر بیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں ہی خلق کیا میں تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا اور اس کے لیے کیا کہا گا تو قوموں میں بادشاہوں میں بنی اسرائیل میں بناتی کرے گا لیکن یہ جو نبی ہے اس کے لیے بھی کیا کہا یرمی جو ہے اور یرمی میرے سو آٹھ سال کا تھا جب اس کو بلایا گیا تھا اب یقین کرے آٹھ سال کا بچہ اور اس کو نبی ہونے کے لیے بلایا وہ کہتا ہے میں ابھی بچہ ہوں میں کیسے اور لوگ کیسے میری سنے گئے خدا کیا کہتا ہے جا لوگ تری آواز کو سن کر تبدیل ہوں مجھے شرمیہ نقیت ہے اور اسیم النبی یہ بھی خدا کا چنہ ہوا ہے یہ جب دعوت نبی کو مسہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو نہیں بتا کہ مسہ کس کو کرنا ہے اس کو وعد آتی ہے کہ یسی کے گرانے میں جا اور میں تجھے بتاؤں گا یہ آئندہ آنے والا بادشاہ اور سیم نقاش شاید یہی ہے جس کو میں مسہ کرنا پھر ان سائٹ آواز آتی ہے نہیں نہیں یہ مسئلہ ملا بھی نہیں ہونا سیکنڈ ابھی نداب آتا ہے انگریلے بال ہیں چوڑا ہے لمبا ہے خمصورت ہے گورا رنگ ہے کا دعور ہے یہ بھی نہیں ہے پھر سمہ آتا ہے یہ بھی نہیں اسی طرح اس کے سات بیٹی آتی ہیں اور سات میں کہ رہا ہوں کمپلیشنز کا نمبر ہے نبی اس قدر کلیر ہونا چاہیے خدا سے اگر آپ کی نبوت میں شک ہے اگر آپ کو خود نہیں پتا کہ آباز ریلی کلیر ہے خدا کی طرف سے لیس پرافریز کر لیں لیکن غلط پرافیسی نہ کریں اور یہ شخص جو ہے اگر ساتھوں آگے ہیں ہو سکتا ہے میں نبی عدد میں کہنا تو یہ ساتھوں گئنے خوئی کمپلیشن دی نمبر اس کو میں مسا کر لیتا مخصوص اس نے کہا نہیں انسائٹ دیکھیں تیرا کوئی اور روپی کو بیٹا ہے ایک ہے چھوٹا ہے بیر بکر کے چرات ہے اس نے کہا اس کو بلاو لیکن چونکہ وہ ہی ہے اس کی آنر میں نہ میں اور نہ آپ ہم سب کھڑے رہیں گے ریسپیکٹ کے لیے تو اس شخص کو جس کے لیے مجھے خدا نے انوائنٹ کرنا کے لیے مسا کرنے کے لیے بھیجا بیڑ بکریوں کی سمیل بھی آتی ہو لیکن کیا تھا اس میں یہ بچہ میرے عزیز پہاڑیوں کے اوپر زمین میں کھیتوں میں زبور گاتا تھا خدا کی ہمدو سنا کرتا تھا بربط بجاتا تھا دعائیں کرتا تھا لیکن چھوٹا تھا لیکن خدا نے کہا تو جا جو میری پرستش کرتا ہے جس کو میں نے بطن ہی میں سے چُنا ہوا ہے اس کو جا کر سیمول نبی تو جا کر مسئلہ کر تو کیا ہوتا ہے جب یہ آتا ہے تو اکھا اوٹ آواز آتی ہے اور اسے مسئلہ کر کیونکہ وہ یہی ہے تب سیمول نے تیل کا سینک لیا اور اس سور سے نازل ہوتی رہی مسئلہ کرنے کے بعد کسی کے اوپر ہاتھ نہ رکھئے گا اگر آپ اس بات کے لیے بلائے نہیں گئے مقصوص نہیں کیے گئے کسی نے آپ کو مقصوص نہیں کیا لے ہینڈ نہ کریں کسی کو پر کیونکہ ابھی تک آپ میں جو ساری بدروں ہیں اگر خدا نے آپ کو نہیں بلایا نہ کیجئے گا wait for the right time یہ ہوتا ہے میں دوا کر نامہ میں گیت جان نقل آپ چھلو جی دوا کر آپ رانگ کر رہے ہیں کیا ہوا ہے ایک بار پھر سنیے گا اس کے بھائیوں کے درمیان اس کو مسا کیا اور خدا ہوت کی اس دن سے آگے کو دود پر زور سے نازل ہوتی رہی چونکہ یہی روح سیمول پر آئی ہے سیمول سیمول اور جب یہ مسا کرے گا تو یہی روح اس میں ٹرانسفر ہوگی اگر آپ پوائنٹ نہیں کیے گئے کسی پہ ہاتھ رہ کر دوا مت جو آپ کے لیڈر ہے اس کو کہیں گئے گا کہ کیا کھر نا ہے تیسرا پوائنٹ ایوینجلسٹ اب ایوینجلسٹ کون ہے گریگ ورڈ ہے یو جی لس ای یو ای جی جی ای ل آئی ای ای دی ای جس کے معنی ہے پرسن ہو سیکس کون ورڈ آ گر دو کریشن فید اسی ای ای ایوینجلسٹ تون نوانی جڑا ٹریو کر دے ای پائی ریتے بھی چاندے نکلا سن ای 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 ورس دین ورس چیل مہ کسی کو پوائنٹ کرنے ای 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 شب سے زیادہ خطرناک اور دینجرس ہے وہ بیسا پکٹر کہاں ہے یہ دیکھیں ذرا تو ادھری در کے کام کہے ہوئے یہ جو پہلا تھا یہ رسول ہے جو رسول کا کام یہ دیکھیں کھول رہا ہے انہیں چرچ کھولنے نے اب ہوتل کھولن والا بنے آنا یہ رسول کا کام ہے نمبر ٹو دوسرا یہ پرافٹ ہے یہ پوائنٹ آٹ کرتا ہے اور اس نے پوائنٹ آٹ کرنا ہے خدا سے تربیت لے کر یہ تیسرا جس پہ اب ہم گوھر کر رہے ہیں یہ مبشر ہے اس پکٹر کوئی در ہی رہنے دے ایوینجلس مبشر نیو ٹیسٹرمنٹ میں مینشن تین بار کیا گیا ہے مبشر کا اپرسن کو سیٹس ٹو کنورٹ اگر آپ نے کسی ہندو کو سیخ کو مسلم کو بودھاس کو کنورٹ کیا ہے تو ایوینجلسٹ کیلئے اپنے آپ کو آفر کریں ایوینجلسٹ رام سے عبادت کریں اور بندگی کریں کنورٹ کرنا پہلا اس کا کام جو ایوینجلسٹ کا ہے سکیلز کیا ہے ٹیکٹس یہ عورت یہ مرد ہوشیار ہونا چاہیے موقع محل کے مطابق کیسے چیزوں کو ہینڈل کرنا ہے جو اس کی پہلی خوبی اس میں ہونی چاہیے جو ایوینجلسٹ ہے یہ جو ایوینجلسٹ ہے میرے سے یہ اچھلی چرچ کے باہر ہے اگر آپ ایوینجلسٹ ہیں اور چرچ میں موقع ڈون رہے ہیں یہ جو باہر کے لوگ ہیں میرے بہن میرے بھائی وہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے چرچ میں آپ کو موقع نہ ملے کیونکہ چرچ کے لیے ایوینجلسٹ نہیں بنایا گیا ایوینجلیسم سڑکوں کے اوپر ہے ایوینجلیسم بزاروں میں ہے ایوینجلیسم جیل میں ہے وہ لوگ جو خدا سے دور ہیں خدا کو نہیں جانتے ان کو کنورٹ کر کے چرچز میں لانا اور آگے چرچ کا پاسٹر جو ہے وہ اس کو سنبھالیں یہ ایوینجلیسم ہے اگر آپ ایوینجلیسم بنے ہوئے اور کنورٹ ایک بھی نہیں کیا آپ اپنا ٹائٹل چیز کر لیں وہ دامدہ آپ کو بھرکت دے گا جوب جو ان کا ہے سول وینر اب سارے کام ساروں نے نہیں کرنے رسول کا اپنا کام ہے نبی کا اپنا کام ہے اب یہ تیسرا آگا ایوینجلیسٹ سول وینر روحوں کو جیتنا ہے اس کا کام لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے اور آکر چرچ کے دروازے پہ چھوڑ دینا ہے this is a church ان کے ساتھ fellowship کریں اور تر آؤٹ جا کر ڈھونٹے ایکسپینس چرچز اس نے چرچ کو بڑھانا ہے اپنی ایوینجلیسم کے ساتھ جو ایوینجلیسٹ ہے چرچ کی گروہ جو ہے جس جس ایریے میں یہ کام کر رہا ہے وہاں چرچ کی گروہ کو بڑھانے کا سب سے بڑا کام ایوینجلیسٹ کا ہے پیشن اس میں ہونا چاہیے اور ایوینجلیسٹ جو ہے نا سب سے زیادہ گالیاں ان کو پڑھنی ہیں تکین کو لگنے ہیں فیملی سفرنگ کرنی ہیں اور ہو سکتا ہے اس سے بھرز بھی آپ کے ساتھ ہو لیکن پیشن والا بندہ یا عورت ایوینجلیسٹ بن سکتا ہے اور کانفیڈنس سکل کیا تھا ٹیکٹس شہر ہونا چاہیے میرے کلز اور سٹوری ٹیلنگ انہوں میں کلام کا پتہ ہومے چاہیے ہیں ایف یار ایوینجلیسٹ آپ کو بھی کلام کا پورا پتہ ہومے چاہیے ہیں تاکہ لوگ جب آپ سے قویسٹن کریں آپ کو جواب دینا آنا ہو اگر آپ ایوینجلیسٹ دیئے ہیں انہوں سے بائبل ہی نہیں کر دی پڑی میرے کو لاؤ میں تو انہوں گھڑیاں والے کامتے لگا تھا ایوینجلیسٹ کو بھی نالج ہونا چاہیے کلام کا اور پہلے اسمین یہ سارے جو فائی فولڈ ہیں they have to learn first ایسا نہیں میرے جزو اگر میں آج یہاں پہ کھڑا ہو کر یہ باتیں کر رہا ہوں تو تیس سال میں اس بندے کی سبمیشن میں رہ کر سیکھا ہے زوردار کالی ہم پاسٹر ایمینویل کے لیے بجائے لوگوں نے تین سال سیمنری کی ہے میں نے تیس سال سیمنری کی ہے اور یہ جہاں سارے ہیں بنے ہوئے یہ ٹائٹل لیے ہوئے یہ سن لیں اس ریٹن اس کے ترجمہ کیا ہے دکشنری کے حساب سے اور کلام کے حساب سے کیا ہے پھر پرسویشن میں ہونی چاہیے اتقاد کامل یقین جو ایمینجلسٹ ہے پازیٹیو ایٹیچیوٹ جتنی مرضی آپ کی بیسدی کسی نے کر دیا ہے نو پرابلم جو بلیشیو اگلے کالنگ ریزی جتون اگلہ کٹنڈ ہے جو بلیشیو آپ نے ان کو فلائر دیا انہوں نے آپ کے سامنے پھینک دیا ہے آپ خود پکڑ لیں جو بلیشیو لیکن جس میں یہ نہیں نا وہ ایمینجلسٹ نہ بنے پہلے دینی ایمینجلسٹ جو نا ہے لڑکے پیشن پازیٹیو ایٹیچیوٹ ایفرٹ اس کی کیا ہے پینٹریٹ ہومز ہے یہ جو ایمینجلسٹ بننا چاہتے ہیں یہ جو شرمیلہ سٹائل کی عورتیں اور مرد ہیں وہ نہیں بن سکتے لوگوں کے گھروں میں جانے والے ہوں بیل دے کر یہ آتے ہیں نا جو ہوا ویٹنس والے یہ ہیں ایمینجلسٹ لوگوں کو تکے مارتے ہیں آگے سے دروازے بند کر لیتے ہیں لیکن وہ نہیں اس بات سے باز آ رہے ہیں اس قدر آپ میں پیشن ہوئے پینٹریٹ اومز گھروں میں جانے یہ آپ میں ہمت ہو اور گھروں میں کسی کے بھی گھر میں جانے سے پہلے آپ کو ریلیشنشپ پیل کرنی پڑ دی ہے بیپٹرائیز تا ریپینٹنٹ ان کو اقارڈنٹو دا ورڈ باپتسمہ بھی دینے کی اجادت ہے جو ایمینجلسٹ ہے چونکہ انہوں کو جو سیچویشن ہے اس کے حساب سے اس کو ہینڈل کرنا ہے اور سٹرانگ کمیٹمنٹ ان کا گول کیا ہے کانٹینیولی میکنگ نیو بلیورز اینڈیولی اینڈا کو کمیٹنٹو دا وہ کرشنوں کو چرچ لالا کر ویسے تو وہ بھی بڑا اچھا کرتے ہیں جو کرشنوں کو لگاتے ہیں جو کہ کرشن ہو کر بھی چرچ نہیں آ رہے لیکن اس سے ایک اور آگے سٹیپ ہے اگر آپ اپنے آپ کو ایمینجلسٹ کہتے ہیں ایمینجلسٹ بننا جاتے ہیں تو باہر جائیں سڑکوں پہ بزاروں پہ ایسی جگہ پر جہاں آپ سمجھ دے ہیں یہ آپ کے سامنے چیلنج ہے ایمال اکی سباب آٹھوئی اور نامی آیت میں ہمیں ملتا ہے دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریہ میں آئے اور فلیپس مبشر ایمینجلسٹ کی بات کی گئی ہے کہ گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے stay at the house of فلیپل ایمینجلسٹ یہ فلیپ ایمینجلسٹ ہے جو ایمینجلسٹ ہے اس کا گھر کھلا ہونا چاہیے اگر آپ لوگوں کو ویلکم کرنے کی حصیت نہیں رکھتے کرج نہیں ہے please do not offer yourself as an ایمینجلسٹ حبشی ہو جاتا تھا اس کو بابتسمہ اسی ایمینجلسٹ نے دیا فلیپس نے اور کیا ہوا اور فلیپس مبشر ایمینجلسٹ کے گھر جو ان ساتوں میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے اس کی چار کمواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کر دیتی بابتسمہ دیتی اور ویسے بھی جب لکھا ہے جس نے مسیح کو پہن لیا اس کا جب لبادا اس کا جب چوگا اس کا کپڑا جب ہمارے اوپر ہے تو ہم جب کرائشت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے میل اور فیمل کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے افضل چار بار گیار بیسے بار میں اور اس نے باز کو رسول سارے رسول نہیں ہے باز کو باز کو نبی اور باز کو مبشر اور باز کو چروہہ اور استاد بنا کر دے دیا تاکہ مقدس لوگ کامل بنے اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بطن ترقی پائے دوسرا تموتیس سیکنڈ ٹیموتی چیکٹر فور ورس ٹورس ٹو فائیو میں لکھا ہے کہ تُو کلام کی منادی کر یہ کلام ایوینجلس کے لیے ہے جو سڑک پہ میری بہن میرے بھائی آپ نے گھر دے ایوینجلس چرچ میں نہیں ہے ایوینجلس چرچ کے باہر اور کیا کرنا ہے کلام کی منادی کر وقت اور بے وقت مستعد رہے ایوینجلس چوی گنٹیز آجے پاسٹر دن ہو یا رات ہو اگر آپ ایوینجلس ہے وقت اور بے وقت مستعد رہے اور ہر طرح تحمل اور تلیم کے ساتھ سمجھا دے پیشنلی کریکٹ کرو پیشنلی کسی کو کریکٹ کرنا ہے میری بہن میرے بھائی یہ ٹھیک ہے یہ بات اس طرح ہے تجے میرے غلب ہے کہ کریکٹ کرنا ہے تو ایوینجلس نہ بڑھنا پیشنلی کریکٹ کرنا ہے وہ ایوینجلس اور ملامت اور نصیت کر ربیوک اور انکرچ جو صحیح بات ہے وہ صحیح بتانی ہے جو غلط ہے یا ڈاکٹرن رانگ لوگوں نے چلائی ہوئی ہے وہ بھی اسی وقت بتانی ہے اچھا بننے کی ضرورت نہیں اس کی نظر میں اگر اچھے ہیں لوگ آپ کو اچھا نہیں کہتے اس سے کیا فرق پڑھتا ہے لیکن اگر میں اچھا بن بن کر اس کے کلام کو پورے طور پر پریچ نہیں کرتا تو وہ غنا ہے وہ سن ہے کیونکہ ایسا وقت آئے گا دور سے سنیے گا کہ لوگ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں گے نہیں کرنی لوگ آنے صحیح تعلیم کیونکہ بلکہ کانوں کی خجلی کے باعث اپنی اس طواد بنا لیں گے یہ کانوں کی خجلی کیا ہے کانوں کی خجلی زبان کی چھگلی یہ اپنے اس طواد بنا لیں گے اور کانوں کی خجلی کے باعث کانوں کی خجلی کیا ہے کہ جس طرح میں سوچ رہا ہوں یہ بات ایسے ہے وہ پاسٹر بس ایسے ہی بتا دے ہالللوی یس یس یہ کانوں کی خجلی ہے کہ جس طرح تم سوچتے ہو جو کلام سنا رہا ہے اس ہی طرح بتائے یہ ہے اور اپنی خواہش کے موافق بہت سے استاد بنا لیں گے اور اپنے کانوں کو حق کی طرف سے پھیر کر کہانیوں پر متوجہ کر لیں گے مگر تو سب بات میں ہشیار رہے کلیر مائنٹ اے پادری نے اے کہہ دیتا اے بس کچھ نہ کرو پانی جمع کر دو کس نے بتایا ہے آپ کلام کی جو صحیح تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ یس مسی نے اپنے آنے کا ٹائم لکھا ہے اس نے بیٹے کو بھی نہیں بتایا کہ کب اس کو بیجے گا لیکن یہ جو تیری پریچر ہے یا اور جو اس کی پرڈکشن کرتے ہیں اب ہم سمجھتے ہیں یہ ہو گیا ہے اس گری کو کوئی نہیں جانتا کہ کرایش کب آئے گا جب کلام میں ایسے لکھا ہے تو کیا پرابلم ہے اس کو ایسے اکسیپ کرنے میں کیونکہ وہ لکھا ہے اس گری کو کوئی بھی شخص جو دنیا پر ہے نہیں جانتا میرے لئے یہ بہتر ہے میں کلام پڑھوں میں دعا کروں اور ہر وقت جو ایک لمحہ اس نے مجھے دیا ہے خدا کا شکر کر کے اپنی زندگی کو گزار ہوں کئی ڈراندے نے پاتھ رہی اے ہو جانے اے ہو جانے stop this is not according to the bible bible میں لکھا ہے کوئی اس وقت کوئی نہیں جانتا آپ کہاں سے آگے ہیں بتانے والے اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا کئی نے اپنے آپ نو کنفیوز کی تھا ہے this is wrong کلام کے مطابق لکھا ہے بیٹا بھی نہیں جانتا reason کیا ہو دی تھی جب یہ سمسی کو یہ پوچھا گیا تیری آمد کیا بہوگی تو اس نے کہا مجھے نہیں بتا وجہ کیا ہوتی تھی جو شادی کا بندن بات آجاتا تھا جو منگری کی مقرر کی جانتی تھی وہ دلحے کا باب ہی انونس کرتا تھا دلحے کا باب ہی ڈیٹ انونس کرتا تھا انشین ٹائم بائبل ہی سری میں چونکہ باب نے انونس کرنا تھا اس لئے بیٹے نے کہا مجھے بھی نہیں اجازت بتانے کی یہ سمسی کامل انسان کامل خدا تھے اور ایز کامل انسان ہوتے ہوئے وہ نہیں بتا سکتے کہ کب اس کا آنا ہوگا باب بس جانتا ہے اگن یہ آرام کے ساتھ اپنی زندگی کسار کام پہ جائیں بچوں کا دھیان رکھیں ماں باب کی ریسپیکٹ کریں جو کچھ بھی آپ کی ڈیلی بیسز پہ لائف ہے خدا کے ساتھ جڑے رہیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے یہ ضروری نہیں کچھ بھی رینج کرنے کی ضرور ہے کتنے ہے کہ مار کر میں نے کہا جانا ہے تو پھر آپ دوسروں سے مرنے سے پہلے تیار ہوں گے کہ میں ریڈی ہوں پھر موت کا خوف اس لیے چلا جاتا ہے ان لوگوں میں جو اس میں دیپ اور اس لیول پہ 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 ہمیں کچھ بھی رینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو مبشل نہیں اور لکھا ہے آپ صحیح تعلیم کی برداشت نہ کریں اور اپنی خاشوں کے محفت بہت سے استاد بنا لیں گے یہ ہے استاد اس کو فالو کریں جو بتا رہے ہیں اس نہ نیسیسر لی کہ وہ ٹھیک بتا رہے ہیں evangelist they will follow their own desire and will look for teachers who will tell them whatever they are itching ears want to hear اصلی جو کام ہے نا یہ دوسرے کہ آپ اپنی جو دل میں کہ یہ باقی ایسے ہیں تو اگر کوئی پرنچر سنا رہے کلام پا آپ کے ایسرہ 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 کچھ میں نہیں follow the word of god دیسری بات چوتھی جو ہے وہ ہے پاسٹر شروحہ کون ہے پاسٹر کون ہے god is the church greek word ہے shneferd s-h-e-p-n-e-r-d p-o-i-m-e-n greek میں جو چروحہ ہے جو پاسٹر ہے shepherd shepherd has a divine calling آپ نے پہلے سارے سنے ہیں کہ ماں کی بیٹ میں اسے چنے گئے ہیں shepherd بھی ماں بیٹ سے چنے گئے ہیں میں announce کر رہا ہوں جب میرے پاس پندرہ سے بیس لوگ ہوں گے میں جاگ کو چھوڑ کر کسی اور کو پتہ ہے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے اور اگر آپ سال سال سے پاسٹر ہیں اور بیٹھے پندرہ بیس ہیں something is wrong اگر بچہ پیدا ہوتے چھے پونٹ کا تھا دس سال بعد بچے کو کوئی شو ہے ڈاؤ اپن ڈیو چرچز اگر چل رہے ہیں چرچز پاسٹر کون ہوگا ہوگا گا 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 اور کریٹ ان پارٹیکولر دریکشن فرق فرق یہ میں آپ کو بتانا ہے جو پاسٹر ہے کیر فار شیپ بیڑوں کی کیر کرتا ہے جو پاسٹر ہے پاسٹر ہیں تو کسی شخص کے لئے کچھ کرنے کی آپ کی طبیعت نہیں ہے آپ پلیز پاسٹر نہ بنے کی کیر فار شیپ بیڑوں کی کیر کرتا ہے جو پاسٹر ہے لیڈ بیڑوں کو لیڈ کرتا ہے ان کے آگے آگے چلتا ہے ہمارے بہن ہیں یہاں پہ وہ سکھ ہو گئی تو انہوں نے مجھے خال کی ہمارے چرچ کی میمبر نہیں تھی اس وقت کہ پاسٹر جی انہوں نے کھانا کیا میرے وائف دعا کر نکلی گئے ان کو کینسر ہو گیا تھا انہوں نے خال کی کہ پاسٹر جی میں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے دو دن تو مجھے ہیلپ چاہیے میں کہا سسٹر جی جب میرے ساتھ بات کھا رہے تھے ساتھ آگے چرچ ساتھ آگے چرچ چرچ گیڑھے چو کی چرچ تھا میں نے کہا جی میں آپ کی ہلپ نہیں کر سکتا آپ اپنے پاسٹر کو کال کریں وہ آپ کار رینج کریں آپ تو ہمارے چرچ کے میمبر بھی نہیں ہیں وہ کہ نہیں نہیں میرے پاسٹر نے پھلے میری بڑی بزدی کی تھی ہے میں نے کہا اگر وہ نہیں مانے گے آردھی ادھا سمیمبر تھے کوئی ایلڈر کی ذمہ در لگا دی میں نے کہا جب کام یہ کنفرم نہیں کرتے اس وقت تک میں آپ کی ہلپ نہیں کر سکتا بہن نکال کی یہ ہوا پاسٹر صاحب نے سسٹر چی وہ دیکھ میں تو جاب کرتا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے اس نے کہا کوئی ایلڈر بے دو سنے ہو کہ نہیں نہیں میری تو کوئی ایلڈر میرا سنتا ہی نہیں آئے بابا میں کسی کو کار دوں میں کار کروں پندرہ گاڑیاں پانچ منٹ میں آئے تو اب کہنا اور آپ کے پاسٹر جو ہیں میرا کوئی سنتا ہی نہیں بھائی جان what are you doing اس نے بھائی ان کا فیملی شہوا ان کی ہلپ کر رہا تھا کہیں رکھوانے کے لیے ان کے پاس گاڑی بھی دی آلم سال سے ڈیڑ سال تک اس بہن کو رائی دیتے رہے ہیں فری کاسٹ میں چرچ پروائی کرتا تھا اور پھر وہ بہن نے چرچ کو جوئن کیا ہے ان کی فیملی آئی ہے رب خدا کے گھر میں وہ حصہ دیتے ہیں اور چار لوگ ہیں وہ کر کے جو ادھر آتے ہیں اور خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے بہنوں نے دعای گروپ نے پریئر کی ہے وہ بہن کا کینسر جاتا رہا اور آج وہ رسٹور ہو کر جاب کر دی زور در تالیا خدا فید فید بھی کرنا ہے اگر آپ کے گھر میں آیا ہے چاہے پانی بھی پوچھ رہے اینڈ پروٹیکٹ آپ کا جو شیپ ہے آپ کی شیپ ہے اس کی حفاظت کرنا ہے اس لیے جو پاسٹر ہے تھوڑا ڈنڈے والا ہی ہونا چاہید ہے آپ شیپ پروٹیکشن واسطے جدو جائے اگلے پروٹیکٹ کرنے بھیڑیا آگیا شیر آگیا ریش آگیا آپ پروٹیکٹ کرنے والے پاسٹر ریلیجیس نانٹیک میں سپیرٹو لیڈر ہے دعا کرنے والا کلام سنانے والا سپیرٹ فیرڈ ہو اور اس کا جب کیا ہے لیڈ چرچ ان دویلپیگ نیر مینیسٹری ان ان ٹرین گورکرز لوگوں کو تیار کرنے والا ابھی کیا کہا تھا ایک ایک لیڈی جو شازیہ کی میٹنگ میں آتی ہے گھنٹا گھنٹا دعا کر سکتی ہے اگر آپ کی دو منٹر دعای ختم آگے سے آئی نہیں رہی تو وہ پرابلم ہے وہ ڈیویلپ کرے لوگوں کو اور تیسرا ہے ریکوائرمنٹ پرپس گولز سکیل اور نالج یہ پاسٹر کے پاس بھی نالج ہونا چاہیے ان کے پاس نالج ہونا بہت ضروری ہے سکیل گروپ دائنیمکس ہوں اورگنیزیشن ایکسوریشن وائز کرنے والا اور کانسلنگ جب کسی کو کوئی بتائے بعد آگے سننے والے ہوں اگر آپ پاسٹر بننا چاہتے ہیں اگر آپ کی کوئی نہیں سنتا پلیز دونٹ آفر یو سیلف کہ آپ پاسٹر بنے ایڈنٹیفائی میمبرز میمبرز کا پتہ ہو کہ کون کیا ہے گفٹس اور پلین منیسٹری اراؤنڈ ہیں جو پاسٹر ہے باپ بھی وہاں پہ آ رہا ہے بیٹا بھی وہاں پہ آئے پوتا بھی وہاں پہ آئے یہ ہے پاسٹر جو ہے وہ لوکل پرسن ہے جس نے ایک ہی جگہ پر رہ کر خدمت کرنی ہے یہ پاسٹر ہے یہ گومنے والے جو ہیں وہ پاسٹر نہیں ہوتے ان کے علیہ ہیں وہ پاسٹر ہیں وہ پاسٹر لوکل پرسن ہے جو چرچ میں خدمت کرتا ہے quality of being volunteer پاسٹر کی سب سے بڑی خوبی فری کام کرے گا کسی کے لیے نہیں اگر پیش کیا آج تک والے ڈانٹ become a پاسٹر goal raising up new leaders ان کا goal کیا ہے نئے leader تیار ہوں اب ہی again ہم نے bible study every Wednesday 630 پیچھے chapel میں کھولی ہے کوئی بھی free of cost ہے bible کو سیکھنا چاہتا ہے every Wednesday 630 کو bible study ہوتی ہے raising up new leaders new ministries new churches sign of shepherd so shepherd has sign کیا ہے اس چانی کیا ہے پہلی بات یہ garing ہوگا جو شخص care نہیں کرتا کسی کی وہ pastor نہیں ہو سکتا دوسرا love loving سب سے محبت کرتا ہو تیسرا humble چوتھا hard working پانچ وان sacrifice یہ نہیں کہ اس کو رائٹ دے نہیں ہے تو گیس میں جل جائے گی میرے پال time نہیں پاسٹر جو ہے اپنی فیملی ان کی سب سے زیادہ اس لیے سفر کرتی ہے چونکہ ان کی جو calling ہے وہ دوسروں کو update کرنا ہے uplift کرنا ہے اور equipped کرنا ہے باؤنڈری سیٹر ہر شخص جس جس طرح دیکھتا ہے اس کو یہ ہونا چاہیے اس کی سیلیکشن کرتا ہے پاسٹر trust وردی ہونا چاہیے آپ ورد ہونا چاہیے آپ کے پاسٹر پر دغا باز ایک میں دیکھ رہا تھا اس میں دغا باز آتا ہے بتا نہیں اس کو گیان میں شہر ہم وہ ہار پینکتا لڑکی کے گلے میں جاتا نہیں دغا باز trust وردی ہر انسان چاہے میل ہے یا فیمیل ہے ینگ ہے یا اول ہے بڑا ہے یا جوان ہے آپ کے اوپر ترسٹ ہو کہ یہ شخص کا میں جب والو پکڑ دوں گا مجھے کچھ نہیں ہو چاہیے اور کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے اور کیا کرنا ہے ہر بات میں اگسیمپل بنا ہو لوگوں کے لئے پہلا پتہ سپانچ باب دو سے چار آیت میں فس پیٹر چپٹر فائیو کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے اور سے سنیے اردو میں لفظ کیسے لگ کہ خدا کے اس گلہ کی گلہ بانی کرو جو تم میں ہے مین انڈر یور کیر آپ اگر پاسٹر ہیں تو آپ کی جو کانگرکیشن ہے اس کے بارے لکھا جا رہا ہے جو تم میں ہے اور دو میں لفظ ہے انڈر یور کیر خدا کے اس گلہ کی گلہ بنی کرو جو انڈر یور کیر جو آپ کی کیر کے انڈر رہے لچاری سے نگبانی نہ کرو اگر دلی نے نہ کرتا آپ کسی لئے کچھ گھرن دے مجبوری میں بنی ہوئی don't do it بلکہ خدا کی مرضی کے موفق خوشی سے اور نجائز نفع کے لیے نہیں اس لیے نہیں پاسٹر بننا کہ پیسے اندر نسلیں وہ اسی سے کھاتے رہے اگر آپ پاسٹر بنے ہیں آپ کی تنخواہ ہونی چاہیے اور آپ اسی میں سروائیب کریں باقی سالہ پیسہ یتیموں غریبوں بیواؤں کے لیے اور خدا کے کام کے لیے سپینڈ ہونا چاہیے نہ کہ میں اپنے آپ کو اگر لوگوں نے یہ کیا ہے اکھارڈن ٹو بائبل وہ انہوں نے رانگ کیا ہے اور اس کی سزا پائیں گے نہ جائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی خوشی سے اور جو لوگ تمہارے سپرد ہیں ان پر حکومت نہ جتاؤ don't lord it over میں نے کچھ نہیں کرنا پانی میں پڑھائی بائبل میں پڑھائی سارا کچھ دوسروں کو کہتے جانے میرے لئے کرو اگر آپ پاسٹر ہیں اور جو لوگ تمہارے سپرگن پر حکومت نہ جتاؤ یہ نہیں کہ آپ حکومت جتاؤ ہیں مین اپنے کام خود کریں بلکہ غلہ کے لیے نمونہ بنو اگر آپ نمونہ ہیں تو پھر خود لوگ آپ کا پہل پکڑے گی غلہ کے لیے نمونہ بنو اور جب سردار کا ہن ظاہر ہوگا تو تم کو جلال کا ایسا سیرہ ملے گا جو مرجانے کا نہیں چیف شیپرڈ جب آئے گا جرواہی کی بات کر رہے ہیں جو پاسٹرز ہیں ان کے لیے کیا وعدہ ہے جی گرون آف گلوری آپ کو دی جائے گی یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگوان کا عوضہ چاہتا ہے اچھے کام کی خواہش کرتا ہے جو نگوان کا عوضہ چاہتا ہے اچھا کام کرنا چاہتا ہے یہ یہ ہے جو نگوان کا عوضہ چاہتا ہے پوزیشن کے بیچ ہے پس جو پاسٹر بننا چاہتا ہے نگوان کو بے الزام بلیم لیس ایک بیوی کا شوہر فیت فل ٹو ہیز وائف پرہیز گار سوپر متقی سلف کنٹرول شاہستہ رسپیکٹیبل مسافر پرور ہاسپٹیبل اور تعلیم دینے کے لائک ہونا چاہیے ایبل نشہ میں غل مچانے والا اور مار بیٹ کرنے والا نہ ہو بلکہ حلیم ہو اور نہ تقراری نظر دوست اور اگر لکھا ہے اور اپنی گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو پسٹر آپ آن لائن دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ورڈ وائیڈ سن لیجئے گا جو پسٹر بننا چاہتا ہے جس کو اپنی فیملی نہیں جا رہی پلیز ڈو ناٹ آفر یور سیل یو آر ناٹ آ پسٹر اور اپنے بچوں کو کمال سنجید کی سے تابع رکھتا ہو رسپیکٹ اینڈ اوپیے اس کے بچے جو ہیں باپ کی رسپیکٹ اور اوپیے حکم مانتے اور یہاں آداز چالہ میں لگا اچھا چروحہ میں ہوں اچھا چروحہ بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے یہ میرے عزیز ایک کمیٹمنٹ ہے آپ کہ اگر کسی بیڑ ڈیمج ہے کوئی سکھ ہے کوئی وونڈڈ ہے آپ کے دل میں اگر ترس نہیں آرہا آپ کی آنکھوں میں نہیں ہے گفت سب کو مل سکتے ہیں لیکن گفت آف جیسس فائی فول منسری یہ وہی ہیں جو خدا کی جو ماں کی پیٹ میں سے مخصوص کیے گئے ہیں آخری تیچر استاد گراؤنڈ ترچ اس کا کام کیا ہے گریگ ورڈ ہے ڈائیس کلوس ڈ آئی ڈ ای ای کلوس یہ جو تیچر ہے جو سکھاتا ہے مینٹور ناسے میڈییٹر متاخلت کرنے والا جو تیچر ہے انسپائرز جو لوگوں کے دل میں کوئی باد رہا ہے ریسورس فول حاضر جواب ہونا چاہئے continue learner ایسا نہیں کہ اس کے بعد learn کرنا ہی چھوڑ دیا جو تیچر ہے ساری عمر سیکھتا رہتا ہے اس کی learn کرنے کی limit نہیں ہے چونکہ unlimited has knowledge جو ہے جو تیچر ہے collaborate ہاتھ بتانے والا ہو participant شرکت کرنے والا ہو role مارڈل ٹیچر بھی رول مارڈل ہونا چاہئے great listener دیان سے بات سنتا ہو eloquent speaker خوش دیان سپیکر بھی ہونا چاہئے جو جو ٹیچر ہے آرگنائزر چیزوں کو ترطیب دینے والا ہو creative thinker تخلیق کی صلاحی کے دیر رہتا ہو assessor چیزہ کیا ٹھیک ہو رہے کیا غلط ہو رہے اور اگر سویا ہو ہے ٹیچر وہ ٹیچر نہیں ہے دوسری بات کبھی اس کو سمجھ ہو اگر ٹیچر ہے تو ایسا نہیں کہ صرف کلام کا ہی اس کو پتا ہے اس کو گاڑیوں کا اس کو ریال سٹیٹ کا اس کو میڈیکل کا اس کو باہر کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزوں کا بھی علمہ ہونا چاہیے 24 کا کیا ہے مچور churches in their faith تو ٹیچر ہے ان کے ایمان کو بڑھانا ہے لوگوں کے hope love obedience outreach requirement اس کے کیا ہے clarity knowledge and convictions skills analysis یا تشریح کرنا teaching problems solver ہونا چاہیے teacher biblical truth بتانے والا ہونا چاہیے اگر آپ teacher ہیں کلام کے اور کوئی بات کوئی اور mission کی کلام میں نہیں ہے تو جو جوب کر کے بیٹھا ہو ہے وہ teacher نہیں ہے جو رائیڈ وی کر ایکشن کر تا ہے وہ رائیڈ میری بیہن میرے بھائی کلام ایسے نہیں لکھا جو اس نے خود سیکھا ہوا ہے اور اگر کوئی جو مرضی کہتا جائے غلط بات ہیں تو سنوکا رہے ہیں تو یہ بھائی سب teacher نہیں ہے requirement clarity knowledge convictions ہونا چاہیے skills analyze teaching problem solver teaches biblical truths discerned needs solutions teach doctrine خالص تلیم دے teacher خالص تلیم دے ملا چاہیے and defend the faith apologetics type ہونا چاہیے جو teacher ہے apologetics type ہونا چاہیے اگر آپ جو فید کے خلاف کو بات کر رہے تو اس کو جواب آنا چاہیے کہ صحیح جواب کیا ہے goal اس کا کیا ہے some faith consistence obedience to christ teacher or gift to the church یہ اچھلی جو teacher ہے کسی بھی church میں کو teacher ہے تو خدا نے اس church کو gift دیا ہوا ہے جو لوگوں کی حصلا کرتا ہے teachers can be identified as levitical priest چاہیے 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 موسی کو موسی کو ڈیچر کہا گیا پالو بلیور نک ڈیمس جو نکو ڈیمس تھا وہ بھی ڈیچر تھا گیم لی ہے and god himself خدا نے خود اپنے آپ کو teacher کہا کہ اس نے سورہ کچھ تیج کی ہے بتایا ہے کیا نہیں کرنا teacher should be godly خدا خوف ہونا چاہیے جو teacher ہے careful ہر چیز کو میں مطاب ایک قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچے کیا کرنا ہے کیا کہنا truthful سچا ہو and avoid being hypocrite مقار نہ اور false چیلی باتیں غلط باتیں بتانا کلام میں وہ نہیں ہونا چاہیے بہلت مجھے چار باپ لیمن سے ڈوالورز میں لکھا ہے ان باتوں کا حکم کار اور تعلیم دے کہ تیری جوانی کی حقارت نہ کرے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے یہ جو ٹیچر ہے اور چال چلن اور محبت ایمان پاکیز گی میں نمونہ بن تیتس دوب آپ سیمن ایٹ میں کہ ساباتوں میں آپ کو نیک کاموں کا نمونہ بنانا جو ٹیچر ہے کچھ بھی ہے اس نے بھی ایک نمونہ بنانا ہے example by doing good work تیری جب میں کچھ کہ رہا ہوں تو میں خود بھی اس پہ عمل کرتا ہوں کہ نہیں بس لوگوں کو جس سن ہے کہ teach دینج کر رہو where are I am تو جو ٹیچر ہے جو بتاتا ہے وہ اس کے خون سے بھی کر نکلنا چاہیے رومیوں بارہ باپ ساتھ تک اگر خدمت خدمت ملی ہو تو خدمت میں لگا رہے سروے اور اگر کوئی مولم ہو تو تعلیم مشکول رہے اگر خدمت ملی ہو کوئی بھی خدمت آپ چیز میں کرتے اور اگر مولم ہو تو تعلیم مشکول رہے ان کو چتنا مرضی میری وائف کتنے سالوں سے مجھے push push کر رہی تو گھنٹے بیع کر دوا کرو گھنٹہ بیع کر دوا کرو that's not my passion مجھ میں نہیں ہے i can pray 10 15 20 minutes یا یہ خدا کے حضور خموشی میں اس کے thoughts اس کا کلام سوچتے رہنے سارا کچھ لیکن again یہ فوکس رہی کر جائے گا تعلیم مشکول رہے ان کر سن تین سول میں کہ مسیح کے کلام کو اپنے دل میں کسر سے بتنے دو اور کلام اور کمال دنائی سے آپس میں تعلیم اور نصیت کرو اور اپنے دلوں میں فضل کے ساتھ خدا کے لئے مظامیر اور گیت اور روحانی غز لے گاؤ teach and instruct دوسروں کو بتانا یہ جو teacher ہے پہلے نمبر کرنا کلام کیا ہے ان کی باتیں کیا ہے یہ مشن کیا ہے لوگوں کو بتانا ہے یہ teacher کا کام ہے یکوپ دین با پہلی میں لکھا ہے اے میرے بھائیو تم میں سے بہت سے استاد نہ بنے کیونکہ جانتے ہو کہ ہم جو استاد ہیں زیادہ سزا پائیں گے Dear brothers and sisters not many of you should become in the church for we who teach will be judged more strictly اور اپنی اور اپنی تلین کی خبر داری کر watch your life and doctrine closely کیونکہ ایسا کرنے سے تو اپنی اور اپنی سننے والوں کی بھی نجات کا باعث بنے گا you will save both yourself and those who hear you اگر آپ teacher ہیں تو آپ نے actually دوسرے کو بھی بچانا ہے اور خود بھی بچ رہے ہیں five food ministry پہلی بات ہم نے دیکھی کہ وہ جو بیسا picture کہاں ہے پہلی اپسل جو ہے رسول لارجر باڈی آف کرش جو رسول ہے اس کا کام پہر جا کر چرچ کھولنے پرانچس بنانی اور نگلیکٹیڈ اور نگلیکٹیڈ کمیونٹی میں اور جہاں پہ کوئی چرچ نہیں وہاں پہ اس نے لارج کرنا ہے چرچ کو جو اپاسل کا کام ہے لارجر باڈی آف کرائیسٹ اس کا جاب جو ہے گورنر چرچ جو پرافٹ نبی ہے گائیڈ چرچ تو ایڈیفائی روحانی ترقی کرنی ہے پرافٹ جو ایوانجلسٹ ہے گائیڈ دا چرچ تو بین سول فر دا باڈی آف کریسٹ اس نے روحوں کو بچا بچا کر چرچ ملانا ہے اور پاسٹر گار دا چرچ تو لیڈ فید اور پروٹیکٹ دا باڈی آف کرائیسٹ اور ٹیچر جو ہے اس کا کام ہے تیار کرنا ہے لوگوں کو کلام کے بارے ان کو پتا ہو انترس سپلچولی گروڈ اور مچور دا پارٹی آف کرائیسٹ خدا کریں کہ آج کا کلام جو ہم یہاں بیٹھتے ہیں آن لائن سن رہے ہیں اس کو سمجھیں کہ خدا مند کی مرضی میرے لیے اور آپ کے لئے کیا ہے خدا مند اس کلام کے لئے سے ہم سب کو بڑی برکہ دیں تینک